آندھر پردیش کی وشاکہ پٹنم میں فیشنگ ہاربر میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں تقریباً چالیس کشتیاں جل کر قاکستر ہو گئی یہ واقعہ پیر کی صبح کی اولین ساتوں میں پیش آیا یہ ہاربر بندرگاہی شہر وشاکہ پٹنم میں ہے جو خلیج بنگال کا سنتی مرکز ہے آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی ذرائق کے مطابق اس واقعے کے ساتھ ہی فائر بگیٹ کے اہلکاروں کو چوکس کیا گیا جس نے وہاں پہنچ کر آگ بجھانے کے کام کا آغاز کیا آگ پر کافی جدوجہت کے بعد خواب اپا لیا گیا اس واقعے میں کسی کے جانے نقصان یا پھر کسی کے جلسنے کی اطلاع نہیں ملی پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانش شروع کر دی ڈی سی بی آنند ریڈی نے کہا کہ یہ آگ ایک کشتی میں لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے دیگر کشتیوں تک پھیل گئی اے ڈی جی پی لائن آرڈر روی شنکر نے کہا کہ ایک کشتی جس میں آگ لگی تھی بعض نوجوان تھے سمجھا جاتا ہے کہ وہ کشتی میں پارٹی کر رہے تھے بتایا گیا کہ اس کشتی میں فل ٹائنگ ڈیزل اور گیس سلنڈرز تھے بتا دیں کہ اس آگ نے وہاں ٹھہری بھی دیگر کشتیوں کو بھی جلد ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا روی شنکر نے کہا کہ بہریہ جہانس کے سہارے نے بھی آگ بجھانے میں مدد کی بعض مخامی ماہی گرہوں کا کہنا ہے کہ بعض نامعلم افراد نے جان بجھ کر یہ آگ لگائی ہے انہوں نے اس واقعے میں سازش کا الزام لگایا اٹریاز ٹورس اینڈ ٹراولز جہاں پر ڈومیسٹیک اور انٹرنیشنل ایٹگیٹنگ ویزا اینڈاسمنٹ ایمیگریشن پاسپورٹ داخل کرنے میں تاؤن ویزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے ساتھ ساتھ ویسٹن یونین اور منیگرام کے علاوہ دگر کئی ساری بہترین سہولیات بھی یہاں پر دستیاب رہے گی مزید تفصیلات کے لیے دیئے گئے اس نمبر پر پروپ رائٹر محمد ریاز احمد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فون نمبر ہے 9700358014 یا پھر 9182535378 یا پھر سیدھے چلے آئے الریاز ہیلتھ کیر کلینک مصطفی نگر فلکنما ہیدرپاد آپ کا اتمنان ہی ہماری کامیابی موسیقی